اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَاہِ اِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ سورة البقرہ آیت نمبر ستر پشلی آیت میں آیت نمبر انتر میں بنی اسرائیل نے پوچھا گائے کا رنگ کیسا ہو اس سے پشلی آیت میں آیت نمبر اٹھ سٹھ میں بنی اسرائیل نے پوچھا گائے کی عمر کتنی ہو اب آیت نمبر ستر میں بنی اسرائیل پوچھ رہے ہیں گائے کام کیا کرتی ہو قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ کہنے لگے ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے وہ گائے کیسی ہے قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَاہِ کس قسم کی ہے کس کام کی ہے کہاں ملے گی بغیرہ بغیرہ یہ اسرائیلیوں کی سرکشی اور ان کے خب سے باطن کی انتہائے کہ حکم خداوندی کے مقابلے میں پسو پیش کرتے جا رہے ہیں حالانکہ اللہ نے بیچ میں اشارہ دیا کہ اس حکم کو کرو فَفَعْلُوا مَا تُعْمَرُنُ اس حکم کو کرو جلدی سے اس حکم کو پورا کرو لیکن یہ سوالات پر سوالات کرتے جا رہے ہیں اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے یعنی گائے کے جو صاف پہلے بتائے گئے ہیں وہ تو بہت سی گائےوں میں پائے جاتے ہیں ان سے گائے کی تحیون نہیں ہو سکتی وَإِنَّا إِنشَاللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے یعنی جس گائے کے زبا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا پتہ لگا لیں گے آیت کا میسج آپ کے نام انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائیں اب انشاءاللہ کہنے کی برکت سے ان کی جان چھوٹے گی اور وہ اصل گائے تک پہنچ جائیں گے اگر وہ شرے میں ہی انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ رب العزت اور اس کے نبی کی نرازگی نہ اٹھانی پڑتی ہمیں بھی اس سے یہ سبق ملا کہ ہم اچھے کاموں میں ضرور انشاءاللہ کہا کریں تاکہ اللہ کی مدد ہمارے کاموں میں شامل ہو جائے ہر کام میں انشاءاللہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا جب انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ضرور پورا فرمائیں گے تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے پھر آخری ایک نشانی بتا دی جس کے بعد ان کو جوگلی آیت میں آیت نمبر اکتر میں آ رہی ہے جب وہ بتائی تو اس سے پھر ان کو یہ گائے مل گئی لیکن ان کو پہلے ہی سوالات نہیں کرنے چاہئے تھے تو شروع میں اگر انشاءاللہ کہہ دیتے اور عدب آداب اختیار کرتے تو یہاں تک ان کی نوبت نہ پہنچتی اللہ رب العزت ان سے نراز نہ ہوتے اس کے نبی ان سے نراز نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں ہر وقت میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین